پاکستان اللہ کی رسول کا توفہ جوتے کی ٹھوکر پر نکال دیا جائے گا دربارے نبی سے جس میں پاکستان کے ساتھ خیالت کی اور ایک بات آپ کو بتا دیں بڑی صاف صاف بھرکو یہ بات ہم نے بہت پہلے بھی کہی تھی ویک اب پاکستان کی مشلے پرگرام میں کہ یہ جو ازان دی جا رہی ہے اس پاکستان کے دفاع کے لیے آج یہ آپ کو فقیر بھائی ازان دے رہا ہے یہ ازان آج کی فرقان ہے اس کی مخالفت وہ کرے گا جو جس کے دل میں شک ہوگا جس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا جس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوگا اور اگر آپ بھی اس ازان کو دبانے میں شریک ہوگئے یا کنفیوز ہوگئے یا الگ ہوگئے آپ جانے آپ کو رکھ جانے ہمارا اپنے رکھ سے الگ ہوگا ہے ہم پیچھے نہیں آئے گے کسی کے ہم کسی کے پیچھے نہیں جائے گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے آئے ایک ہاتھ پہ سروج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو میں تب بھی ازان دنے سے پاس بھی ہوں حمایت ہے نا دلیا کی ہر لالچ آئی تھی حضور کی سنت پہ ہم یہ بات کہتا ہے کہ پوری کائنات ہماری مخالف کر دو ہمارے بچے کر دو ہمارے جانبار رزت آب روپے حملے کرو ہمیں ختل کر دو چکڑے چکڑے کرو سولی چڑھاؤ اللہ کی قسم ازان دینے سے پاس بھی آئے گے ہم اکیلے رائے جائیں گے ہم اکیلے کھڑے ہوگا دیں گے مارے جائیں گے خوش خوش جائیں گے کوئی چھپے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ایک سیسپل آپ کو سارے دوستوں کو پتا کہ دن میں تین سو چار سو ایمیلز کم جواب دے رہے ہوتے ہیں تین سو چار سو ایس ایم ایس کم جواب دے رہے ہوتے ہیں دنیا میں جس کونے سے جو بچہ آتا ہے پرنڈی ہمارے پاس سواراں سے دفتر میں آتا ہے ہم سے مل لیتا ہے کوئی چھپے چھپائے بھی نہیں کوئی ملنا تو کوئی مشکل کامی نہیں جتنی ڈیوٹی میرے مالک نے رکھی وہ لے گا واپس لے جائے گا ہمارے لگتے ہیں سعادت کی زندگی ہم نے دعا یہ کیا مالک سعادت کی زندگی دینا شہادت کی ہمیں اس سے فرط نہیں پڑتا کہ مہا جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں یہ کلکولیشنز وہ کریں یہ کلکولیشنز وہ کریں کہ جو سلف پروجیکشن جاتے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو ہمارا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اللہ اس کے رسول راضی نے دنیا را ختم بس we're not انٹرسٹڈ کہ ہم کامیاب کی طلعے ہوتے ہیں ہو جائے اچھی بات ہے دلی میں جھنڈا بھی ہمارے ہاتھوں لگے ہمیں خوشی ہوگی ہمیں خوشی ہوگی لیکن میرا مالک کہ یہ سعادت آپ میں سے کسی کو دیتا ہے ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کوئی حسد نہیں ہے ہمیں اس پر یہ کہاں مہنی کرنا ہے ورنہ کسی کو نہیں کرنے دینا اے بابا سپاہی بن جاؤ بڑی بات ہے امیر بندہ چھوڑو سپاہی بھی بن جاؤ بہت بڑی بات ہے ہم تو دعا طلب رب سے طلب کرتے ہیں مالک آپ کی مرضی ہے ہمارے صرف ایک رضا ہے اللہ حصول راضی لیں ہم ان کی مرضی پر راض ہم تو اپنی کوئی مرضی دیتے بھی نہیں دیکھنو مالکوں کی مرضی ہے ہمیں کس دیوٹی میں استعمال کرتے ہیں رضان دینے کی دیوٹی میں استعمال کرتے ہیں رائیفل اٹھانے کی دیوٹی میں استعمال کرتے ہیں مسجد نبی کا فقیر بن کے جھاڑو دینے کی دیوٹی میں استعمال کرتے ہیں ہمارا نذیک سب برابر ہے جو دیوٹی مالک نے ہم کرے اپنی مرضی نہیں ہے ہماری زبایا کا کوئی مرضی تو میں نہیں ہوتی جو اوپر سے جنگا علقہم دیتا اللہ کے مندوں پر اپنی مرضی نہیں ہوتی دیوٹی کے معاملے میں دیوٹی کے معاملے میں بھی اپنی مرضی کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس ہے میں یہ کروں گا میں یہ نہیں کروں گا میں یہ کروں گا جب بڑوں کوہ کن pourrait ہے کہ یہ کرنا تو پچھو اس معاملے میں بہت احترام کرو یہ عدم اور خدمت یہ دو معاملات ہیں تربیت کی شدید ضرورت ہے ہمارے بچوں کو اس تربیت کے بغیر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو استعمال نہیں کرے خواہش کرنے سے کوئی استعمال نہیں ہو جاتا اپنے آپ کو اس آبے بنانا پڑتا قربانی دیلی پڑتی ہے اپنے ساتھ دوستوں کا احترام کرو قدب کرو جو آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل نہیں ہو چاہے چار لوگوں پانچ لوگوں متعداد پر مجھا ہو آپ کا مشن یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کی فوجات تیار کریں آپ کے بعد دس بچے ہوں لیکن دس ہیرے جوہرات ہوں ایسے ہوں جو اللہ رسول کے خاطر پر قربان ہونا چاہتے ہیں تین سو تیار کرنے وقت کے ہمیں لاکھوں کے لشکر نہیں چاہیے تین سو تیرہ بہت ہے ہمارے لئے اور اللہ کے فضل سے ابھی بھی آپ نو آپ کو اچھی طرح مال ہو دشمن اربوں روپیہ خرش کر رہا ہے لاکھوں اس کی فوج موجود ہے مسلح فوج بھی ہے میڈیا کی فوج بھی ہے پوری دنیا کے مسائل ہماری طرف سے جو بچے جواب دے رہے ہیں جو میڈیا ہے ہمارا سارا براس ٹاکس کا ہی پورا مشن چل رہا ہے کتنے بچے ہیں مردی بھر بچے سو پچاس جیر سو دو سو بچے ہوں کے کوٹ ٹیم کے جو کام کر رہے ہیں اور پرائیویٹ پاکٹ منی سے خرش کر کے سارے کس کو ان پیسے دیتے ہیں کس کو ان پنکا دیتے ہیں سارے بچے اپنی پاکٹ منی سے خرش کر رہے ہیں آپ لوگ کتنا پیسہ ہم نے دیا آپ لوگ کو یہ کام کرنے کے لیے آپ لوگ کو جو بشن میں اپنی جیبوں سے خرش کر رہے ہیں ہمیں پتا کی نہیں چلتا کون بچہ کہاں کیا خرش کر رہا ہے وہ جانے اس کے رب چاہ رہے ہیں اپنے رب کیلئے کر رہا ہے نہ ہمارے سر کسی کا حسان نہ ہم نے کسی پہ حسان رکھا نہ ہم پہ کوئی حسان کر رہا ہے نہ ہم کسی پہ حسان کر رہے ہیں سب اپنے رب اور اللہ رسول واسطے کر رہے ہیں تو اس بات دیتے ہیں ایک دفتر میں ایک گھر میں ایک مشن میں کام کرنے والے لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نرازگیاں ہو جاتی ہیں ذرہ ذرہ سی بات کے اوپر مو روٹ جاتے ہیں مو بنا لیتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں ایسا نہ کرو ہم رہے دنوں کو بڑے رکھنائیں ماف کرنے والے کوئی ضلیل کر بھی دے بھائی یا کو نانڈ پٹ کر بھی دیں چا سب کرتا درگزر کرتا بڑے مشن کی بات ہے اگنور کرتا سب بھائی ہیں ماف کرنا سیکھو یہ جو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں ان کے پاس جب لوگ آتے تھے شکایتیں لے کے بیوی نے یہ کہہ دیا بھائی نے یہ کہہ دیا مستان نے یہ کہہ دیا باپ پر کام نہیں ہو رہا فیلانا نہیں ہو رہا یہ اتنی پریشانی یہ دیکھیں لوگ قتل کر رہے چوریاں کر رہے مہنگائی بہت ہو گئی یہ ہو گیا قربل شکایتیں اللہ کا بندہ شکایت کرنے والا نہیں ہوتا اشفاق صاحب اس کو بڑے پیار سے کہتے تھے چھڑی آر تو انہوں نے گروپ بنا لیا تھا مچھڑی آر گروپ تھا انہوں نے گروپ تھا اس کا نام تھا چھڑی آر تو جو مسئلہ لے کے ان کے پاس بھی آتا وہ کہتے تھے چھڑی آر کہا تم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کو کر ان ساری مسئیبتوں کو پریشانیوں پر سوچ اور فکر کرتے رہو پریشانیوں لاکھوں ہیں ارے بابا یہ تمہارا بیڑا ذرک کر دے گی ان کو درگزر کر کے اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہاری خیر و برکت سے یہ پریشانیوں تاوی چیزیں تمہاری دور ہو جائیں اس وقت میتان جن انفرمیشن وارفیر ہے یاد رکھو یہ بات اس وقت میتان جن انفرمیشن وارفیر ہے آپ کو رائفنے لے کے گولیاں نہیں چلا دی ہم نے کچھ آٹھ تین سار میں گولی چلائیں پتہ ہم نے کوئی گولیاں چلائیں نہیں یہ لیکن دشمن کی توکو کام نہیں دشمن کی پوری ملیٹری سٹرائٹیجی اس کی انفرمیشن وارفیر سٹرائٹیجی اس کی جو جنگیں اس کی دہشتگرد گروہ جو پاکستان میں خلاف تھے ان سب کا مقابلہ ہم نے کس طرح کیا انفرمیشن وارفیر کاؤنٹر انفرمیشن وارفیر ہم نے ٹیلیویجن کے پروگرام دیئے ہم نے لیکچرز کیا ہم نے کتابیں لکھی ہم نے میکزین نکالے ہم لوگ کو وزٹ کیا جا کے پچوں کو بٹھا کے حوصلہ دیا سارا کام زبان سے کیا قلم سے کیا اس طرح کیا قلم کا جہاد تھا زبان کا جہاد تھا رائیفل کا جہاد فوج کر رہی ہے فوج کے ذمہن ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ملیٹرن گروہ بنا میں نے کہا بابا میرا ملیٹرن گروہ بنا ہوا اس کا نام ہے پاکستان آر میں اس سے طاقت ورہ ملیٹرن گروہ بے گا مجھے کیا دروت ہے انکیوم کی طرف سے ڈیسکورٹ بنانے کی اور طریقہ تعلیبار کی طرف سے ہونڈے بنانے کی جو گروہ ہمارے پاس ہے اس کو حوصلہ دو تائید دو اس کے حفاظت کرو اس کو سینے سے لگاؤ اور ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے آپ جیسے ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں وہاں جانے دے رہے ہیں روز اس سے طاقت ورہ خوبصورت ملیٹرن گروپ کون سا جس کا نام پاکستان آر میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے چینل کھولیں لیکن ہمارا چینل ہے وہ دھوڑی دوسری بات ہے کہ چینل ابھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہمارے چینل کا نام ہے پاکستان ٹیلیویشن پی ٹی وی اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان پر پیٹریارٹک لوگ آئیں گے یہی اذان پی ٹی وی سے نکلے گی اقبال کی بات نکلے گی پاکستان ایک عشق جنون کی بات نکلے گی اپنی خودی کو زندہ کرنے کی بات نکلے گی قرون اولہ کی بات نکلے گی اس وائے حسنہ کی بات نکلے گی ذوکہ خدائی کی بات نکلے گی ہلکہ یارہ کی بات نکلے گی یہ ساری باتیں پی ٹی وی سے کیوں نہ نکلے گی یہ ہے کام کرنے کا اس وقت کیونکہ دشمن کی ساری توپے اس وقت انفرمیشن وارفیر میڈیا سیٹلائٹس دومنکیشن سیٹ انٹرنیٹ ٹی وی ٹیلیڈی پروڈرام ایڈوٹیزم اٹشتہارہ اس کے سریعے توپے ہم پی فائر کر رہی ہیں اس وقت ہماری جن انفرمیشن وارفیر پہ ہے پروپگینڈا سائیکلوجکل وارفیر پہ ہے جو بیٹل فیلڈ کی لڑائی ہے جو سڑک کی لڑائی ہے وہ آرمی کر رہی ہے آرمی کو سپورٹ کر رہی ہے وہ کر رہا ہے ہمیں آپ کو رائفل اٹھا کے نہیں جا رہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ آمی ختم ہوگئے کو اللہ سے درو پھر ہمیں پھر اس وقت تب گئے گے اسلام اٹھا رائفل اٹھا تو ہمیں شاہر کو پڑھنا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نوبت نہ پہنچے پاک فوج کا حل میں دفع کرنا ہے اماقت نہ کرنا اللہ بار بار موقع نہیں دے گا اور پھر یہی پاک فوج ہے جس کے بارے حضور نے فرما ہے خزوہ ہند کی جو فوج ہیں خزوہ ہند پاک اور کونسی فوج ہے اس خطر میں کوئی اور فوج آئی ہے اس خطر میں جو رڑے کی جا کر انڈیا کو کیا کر کر گی سری لنکا کی فوج کرے گی جا کر بھوڈان اور نپال کی فوج انڈیا کیا کر کر گی کونسی فوج انڈیا کیا کر کر گی اور اب کی دفعہ فوج اکیلی نہیں ہوگی آج کل کی جنگیں شہروں میں لڑی جاتے ہیں قوم ساتھ ہوگی آپ لوگ ہوں گے انشاءاللہ شامل ہیں نا جو آج اس غزوے میں شامل ہیں جو انفرمیشن وارفئر کی طور پر انیشل لڑائی شروع ہو چکی ہے جس سے کہتے ہیں کہ ہراول دستوں کی جنگیں شروع ہو چکی ہیں فیزیکل وار نیچے سے آئے گی لیکن ابھی جو ہراول دستے میں شریک ہے ہراول دستے کی لڑائی میں شریک ہے انفرمیشن وارفئر پروپاگینڈا وارفئر اللہ اس کو اس میں سے چھانٹی کرے گا کہ کس سے امکام بیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمائے ہو جس کا پفوم ہے کہ اللہ کی قسم اُس شخص کو مسلمانوں کو عوضہ نہیں دیں کے لئے خود اس کی طلب کریں ہم سب فتیر اور آجز اور مسکین ہوتے ہیں اور کوئی عوضے کی طلب نہیں کرتا کوئی ریکٹ نہیں مانتا ہمارے لئے پہنپڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے عدد درین سے پاہی ہے بس کافی ہمارے لئے ہیں اللہ کے رسول لئے فرما دیں کہ ہاں ہی میرا سعادت ہے تو بچوں قدر کرو اس پاکستان کی اس مشن اس مشن کو جس ترداز سے ہم لے کے چلے تھوڑا اعتبار کرو بار 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 کوئی چند نہیں کرو اللہ کو عوضہ تا سوال کرنا پسند نہیں آتا اور جو بات نہ سمجھائے کچھ عرصہ خاموش ہو جو خود ہی سمجھ آجائے بار بار سوال مت کرو یہ ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کر رہے ہیں ایسے کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر ہم بھی جلال میں آگے کہیں گے بیٹا تمہیں زیادہ سمجھائے خود کرو ہم فقیر کو کیوں چھہرتے ہیں ہم نے تو نہیں بلایا تمہیں اگر تمہیں ہماری اذان تمہارے دل میں اتری ہے تو اللہ کے کرم و فضل و برکت سے اتری ہے کسی کی تبرستی بول تو بہت سارے لوگ رہے ہیں ان کی باتیں کیوں نہیں تمہارے دل میں اترتے ہیں اس فقیر کی اذان کیوں اتر گئے تمہارے دل میں یہ چیز اللہ کی برکت ہوتی ہے برکت سمجھتا ہے کوئی برکت ہوتی ہے تو بات اس کی تاثیر دل میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت ہوتی ہے جب میرا مالک کسی کام میں برکت دے رہا ہے تاثیر دے رہا ہے اجازت دے رہا ہے تو یار پھر جو سٹریٹیجی اور جو حکمت حملے ہم نے بنائی ہے اس پر اتبار کر لوں ہر دفعہ اعتراض کر کے کنفیجن پھیلانے اور وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کا یہی معاملہ ہے بات سمجھ میں نہیں آتی وسوسے ڈالنے یہی ایکزیکٹ منافقین کا طریقہ ہے تو اللہ محافظ وناصر و مالکو اللہ سے پناہ ماغا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کو وسوسوں سے بچائے مومن کا سب سے بڑا دشمن وسوسہ ہے کیونکہ وسوسہ اس کے عظم کو اس نے یقین کو ہلا دیتا ہے انبالیوں کہتے ہیں یقین پہتا کر غافل کہ مغلوب ہے گمہ تمہارے کہ تم گمہ میں ہو تم ڈاوٹ میں ہو سپیکولیشن میں ہو شاید اف بڑ کیسے ہوگا کیسے کریں گے آدمی ایسے کیوں کیا ویسے کیوں کیا یقین پیدا کر غافل غافل یقین پیدا کرو یقین اللہ کا بہت بڑا دوفاہ علم و یقین ہوتا ہے پہلے پھر حب عین و یقین ہوتا ہے یہ سب یقین کے طرح فَإِذَا عظمتا فَتَوَقْلُ جب ایک دفعظم کرلو پھر توقع کرو اللہ پہ ایک دفعظم کرلو کہ ہم نے اس مشن میں ساتھ دینا توقع کرو اللہ پہ ہر بات نہیں سمجھائی گئے ممکن نہیں ہر بات سمجھائی جا سکے بہت سی باتوں پہ اعتبار کرنا پڑے گا اگر قرآن سنت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اگر جو شریعت ہم کو معلوم ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے پھر اعتراض مت کرو فالو کرو اس میں ہر کو اچھی نصیحت ہے اور صرف اور صرف جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لئے ان کے محبت و عشق کے لئے ان کے جنون میں ان کے پیار میں یہ آزاد دے رہے کوئی ساتھ دیں یا نہ دیں انشاءاللہ میں عزت سے جائے گے شہادت کی محبت رہیں گے انشاءاللہ رضاک اللہ خیر اللہ اللہ کو سلامت رکھیں خوش رو خوش دیکھو